بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیج نیوز میں خوش شامدید آج کی رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں بے گراج آپ نے دیکھی ہوں گے خبریں کس طرح اچانک بغیر کچھ بتائے ہوئے جان بچانے والی عدویات تک قیمتوں میں نو فیصد سے لے کر دو سو ساٹھ فیصد تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ صرف ظلم یہاں تک نہیں ہے اضافہ کرنے کی وجہ بتائی گئی ہے ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ دستیاب ہو جائیں گی دعائیں اور اس طرح جو ہے وہ آپ کو بہ آسانی عدویات ملنا شروع ہو جائیں گی یہ وہ جواز ہے جو شاید جب سے حکومتیں بنی ہیں تب سے شاید ہی کسی بادشاہ نے یا حکمران نے چاہے وہ جمہوری تھا چاہے وہ ڈکٹیٹر تھا چاہے وہ بادشاہ تھا کسی نے مہنگائی کرتے وقت ایسا کچھ جواز پیش کیا ہو یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کرنے کے ساتھ ہی اس کا جواز بھی فراہم کرتے ہیں کہ مقتول کا قتل ہو جانا انتہائی ضروری ہے اس کے لیے تاکہ وہ جنت میں سیدھا پہنچ سکے یا قبر میں پہنچ سکے اور اسے سکون مل جائے بہت انتہائی دکھ کی بات کہنا پڑتا ہے کہ غریب آدمی جو پہلے خط غربت سے نیچے سرک گیا ہے جو سسکیاں لے رہے ہیں ہر روز لاکھوں لوگ جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں متوسط طبقہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ غریب طبقے میں شامل ہوا جا رہا ہے اور جہاں بے رزگاری پہلے ہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے وہاں دعائی جو کہ ہر غریب اور امیر کی ضرورت ہوتی ہے اس کی قیمت میں اس قدر اضافہ کر دینا اور پھر سنگدلی اور صفاقیت کے ساتھ اس کا جواز پیش کرنا کہ یہ جناب آب آپ کو دستیاب ہوں گی میرے خیال میں یہ بزات خود جناب عمران حان صاحب کو ایک بار پھر جھانکنا چاہیے اپنے گریبان میں اپنی تقریریں دوبارہ سننی چاہیے اپنے ویڈیو کلپ سننے چاہیے کیے ہوئے وعدے آپ نے جو ہیں وہ اپنے آپ سے دھرانے چاہیے اپنے وعدے خود دیکھنے چاہیے سننے چاہیے وقت نکال کر کہ وہ کس بنیاد پر ووٹ لے کر پاکستان میں برسر اقتدار آئے انہوں نے کیا سوہان خواب دکھائے تھے انہوں نے غریب آدمی کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے وعدہ کیا تھا پھر یہی یہاں مہنگائی کی ماشاءاللہ تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے کہ جو بجلی ہے اس کے یونٹ میں ایک روپیہ باسٹھ پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے کوئی پچیس تیس ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے جو ہے وہ نکل جائے گا اسی طرح جو یٹیلٹی سٹوز پر چیزیں ملتی تھیں گھی ہے باقی چیزیں آٹے کے تو ذکری نہ کریں آٹہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آنے والے دنوں میں شاید غریب آدمی کی پہنچ سے آٹہ بہت ہی دور چلا جائے گا اور اس کو اگر صرف پہلے دو سے اس نے ایک روٹی کی ہے تو شاید اس کو اپنے بچوں کے لیے آدھی روٹی کرنی پڑے گی اور اسی طرح چینی جو کہ غریب آدمی اپنی حرارے پورے کرنے کے لیے اپنی طاقت پوری کرنے کے لیے وہ لیتا تھا چینی کھاتا تھا یا چائے میں ڈال کر پیتا تھا شاید اب وہ اس چینی سے بھی محروم ہو جائے گا تلخیاں اس کی زندگی میں پہلے ہی اتنی تھی مٹھاس اور چینی کی جو مٹھاس تھی تھوڑی بہت وہ بھی اس کی زندگی سے انکہ ہو جائے گی یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر کوئی کیوں نہیں سوچتا کوئی حضب اختلاف اس پر کیوں نہیں دھرنا دیتی کوئی مذہبی رہنما اس کے اوپر آ کر کہیں جو ہے وہ ریلی کیوں نہیں نکالتے کیا وجہ ہے کہ سماج کی ساری تنظیمیں ہماری سیول سوسائٹی وہ غریبوں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی وہ متوسط طبقے کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی کیا اس میں خبر نہیں بنتی کہ اس مہنگائی کی وجہ سے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اور غریب ہو جائیں گے کیا اس سے کوئی خبر نہیں بنتی کہ اس تابر توڑ مہنگائی سے کتنی بچیاں ان کے ہاتھ پیلے ہونے سے رہ جائیں گے کیا اس سے کوئی خبر نہیں بنتی کہ کتنے بوڑے بغیر دوائی کے مر جائیں گے کیا اس سے کوئی خبر نہیں بنتی کہ کتنے بچے بغیر دوائی کے دم توڑ جائیں گے کتنی مائیں جو ہیں وہ سسک سسک کر مر جائیں گی کیا ہیں اس اس مہنگائی جان لیوا مہنگائی کمر توڑ مہنگائی انسان کش مہنگائی سانس چھین لینے والی مہنگائی مار دینے والی مہنگائی موت بانٹنے والی مہنگائی اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا نہ حکمران بولتا ہے نہ حضب اختلاف بولتی ہے نہ حضب اقتدار بولتی ہے نہ آدارے بولتے ہیں نہ سماج کا کوئی کوئی آواز اٹھتی ہے اس لیے کہ شاید مقتدر شاید جو جو اقتدار والے طبقے ہیں ان کو شاید اس سے غرص نہیں ہے ان کی تنہائیں اتنی زیادہ ہیں ان کی مراد اتنی زیادہ ہیں ان کی دعائیں مفت ہیں ان کی خوراک مفت ہے یہ عجیب ملک ہے جس کا نظام غریب کو غریب تر کرتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ہم دعا کرتے ہیں کاش کے حکمرانوں کے کان پر جھوڑیں گے اور وہ غیر ضروری اور جن کا عوامی ایشو سے تعلق نہیں ہے اس سے نکل کر سامنے آئیں اور اپنی اپنے اپنے اپنی زبان سے اپنے کلم سے اپنے وعدیں کو دوبارہ تحریر کریں اور اس ملک کو اور اس قوم کو اور 22 کروڑ لوگوں کو اس مہگائی سے نجات دلائیں اللہ حافظ